ایک کہاوت جو آپ نے بازار میں بار بار لگاتار سنی ہوگی ترینڈ is my friend یہاں سب کہتے ہیں ترینڈ کے ساتھ رہیے اور ترینڈ کے ساتھ رہیں گے تو پیسہ بنے گا لیکن کب تب جب آپ ترینڈ کی شروعات میں ہی اسے پکڑ لیں اور پورے ترینڈ کو رائیڈ کریں اس کے ساتھ بنے رہیں تب جا کر آپ کے لئے بنتی ہے بڑی ویلت تو ہم آپ کے لئے ایک بڑی خاص سیریز کی شروعات کر رہے ہیں ہر مہینے ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے ایک بڑا ترینڈ ایسا ترینڈ جو آپ کو بازار میں چاہے ترینڈ ہو یا فر انویسمنٹ اس کے حساب سے آپ کو تیار کرے گا اور صرف یعنی ایکشنیبل پوائنٹس ملیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس ترینڈ کا فائدہ آپ بازار میں اپنے انویسمنٹ کو لے کر بنا سکتے ہیں تو بس ہماری اس منتلی سیریز کیلئے تیار ہو جائے اور آج ہے پہلا اپیسوڈ اور پہلے اپیسوڈ میں ہے کون آپ کو پریچہ بھی تو کروانا جروری ہے پہلے تو میں کچھ خاص باتیں بتاتا ہوں پھر آپ انداز لگائیے کہ ہے کون وہ خاص مہان حباؤ ہمارے ساتھ میرے ساتھ تو اسٹوڈیو میں ہے پہلے میں بتاتا ہوں کہ انہیں ہیں پورے 32 سالوں کا انوباؤ شیر بازار کا حرشت میتا کے جمانے سے لے کر اب تک انہوں نے ساری تیجی اور مندی دیکھئے کریئر کی شروعات آپ نے کی تھی پراک پارک فینیشل سوریسرز کے ساتھ اور وہاں پر فنڈامنٹل انلسٹ کے طور پر انہوں نے جم کر ریسرچ کی اور اس کے بعد بروکنگ کا بھی پورا جائے جائے لیا میرلا سن لائف جو میرلا مرلین جو بروکنگ فرم ہوتی تھی وہاں پر آپ نے بروکنگ کا کام کاج کیا اس کے بعد بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا آپ کے کریئر میں اور آپ نے جوئن کیا راکیش جنینوالا صاحب کو یہاں ریئر انٹرپرائزز اور وہاں پر پروپریٹی ٹریڈنگ میں آپ نے دس سال لمبا چوڑا کام کاج کیا اس کے بعد اب آپ نے خود اپنی پی ایم ایس فرم شروع کی ہے اور اس کا نام ہے میراتھن ٹرینڈ پی ایم ایس سمجھتو گئے ہوں گے جہاں میں سواگت کرنا چاہتا ہوں اطول سوری صاحب کا دیش کے جانے والے مارکٹ ایکسپرٹ اطول سر بہت بہت سواگت ہے آپ کو بتاؤں شو کا نام کیا رکھا ہے بتائیے بگ ٹرینڈ ویڈ اے ایس اطول سوری آنیل سنگھ ہمارے دونوں کے آپ کے انیشلز سیم ہیں ہم نے سوچے کہ آپ اور ہم مل کر ہر مہینے ہمارے درشکوں کے لئے کسی بڑے ٹرینڈ کی شروعات کریں گے اور یہ ایک ڈسکشن ہونا چاہیے question answer نہیں ہونا چاہیے آپ بھی ایک مارکٹ کے بہت ایکسپیرینس ہیں یہ ایک جب ہوتا ہے ڈسکشن جیسے دو دوست مل کے شیئر کرتے ہیں تو آئی ٹھنڈ شوڑ بی مور آؤٹ شیئرنگ بلکل اور میں ہمارے درشکوں کو بتا دوں کہ اطول سر بہت گہری ڈیپ ریسرچ کرتے ہیں ہر مہینے کچھ نے کچھ نئے ٹرینڈ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم نے سوچا کیوں نہیں ان ٹرینڈ کا فائدہ زی بیزنس کے درشکوں تک بھی پہنچے تو میں آج شروعات کرنے جا رہا ہوں میں شروعات میں سوال اطول سر سے نہیں پوچھتا ہوں شروعات میں سر ہمارے درشکوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ پہلی تیم کیا ہونی چاہیے بھائیوں جرہ آپ خود بتائیے اور میں آپ کو ایک ہند دے دوں سنکیت اگلے چھ مہینے آپ کے دماغ میں مارکٹ کے دماغ میں کیا رہنے والا ہے بتائیے الیکشنز بلکل صحیح ہو جائے آپ نے الیکشن ہی تو ہے تو سب سے پہلے اطول سر کیا واقعی میں بازار اور الیکشنز کا گہران آتا ہے ہے بھی نہیں بھی شورٹ ٹرم میں ہے لانگر ٹرم میں جب میں بتیس سال بتائے جب میں بتیس سال کا سینس ایکس کا چارٹ دیکھتا ہوں اس میں نہ مجھے الیکشن دیکھتی ہے نہ بجٹ دیکھتا ہے نہ وار دیکھتی ہے تو گھوم پھر کے جو ٹرینڈ ہوتا ہے بڑے ٹائم فریم پہ اس کا کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا ہاں شورٹ ٹرم میں آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ وولیٹریٹی ہوتی ہے اور اگر وہ انویسٹر سمجھ جا اور وہ شورٹ ٹر وولیٹریٹی کو اپنا دوست بنا لے تو اس حساب سے یہ جو لمبی سٹوری ہے اس میں ایک بہت اچھا ہمیں ایک opportunity ملتا ہے تو آپ جی کہہ رہے کہ مارکٹ الیکشن کے وقت آپ کو کچھ کی کچھ ایسے موقع دے گا اتار چڑھاؤ ایسے ہوں گے جن کا فائدہ مل سکتا ہے ایسا آپ نے انوہو کیا ہے پہلے بکوز گھوم پھر کے آنیل جو بھی ہے یہ مارکٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ایم ہوگا یہ سی ایم ہوگا اس سے دیش کا کچھ سٹوری بدلنے والی ہے تھوڑا فاسٹ اور سلو ہو سکتا ہے یہاں کی جو بڑی سٹوری ہے وہ ایک ڈیموگرائفک چینج کی ہے ہم بات کرتے ہیں تو جو ینگ پاپیلیشن ہوتی ہے جو انڈیا کا میجورٹی ہے ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں ان کی سوچ الگ دیتی ہے یہ صرف یہ چوئیس میں نہیں ہوتا کہ اس نے یہ پروڈکٹ لیا وہ یہ ایک ووٹنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو جو انڈیا کی سٹوری چل رہی ہے وہ ایک ڈیموگرائفک سٹوری ہے ہاں الیکشن میں والیٹریٹی رہے گی اس والیٹریٹی کو اپنا فرینڈ کیسے بنایا جائے وہ بہت ضروری ہے اس پر جو آپ نے سرچ کی وہ میں آپ کو جاننا سمجھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ تو پکہ ہے کہ الیکشن کے دن تو اوپر نیچے ہوگا ہوتا ہے جس دن موٹنگ اس دن تو ہوگا لیکن ہمیں ترینڈ یہ بنانا ہے کہ آج ہم الیکشن سے چھ مہینے پہلے بلکل تو چھ مہینے پہلے کا کس طرح کا ترینڈ بنتا ہے چھ مہینے بعد کا کس طرح کا ترینڈ بنتا ہے یہ ترینڈ آپ کو اطلال صرف بتانے والے ہیں تو ہم شروعات کرتے ہیں ان ترینڈ کی اور میں تھوڑا سا آپ کو فلیش بیک میں لے جانا چاہتا ہوں اس سے پہلے مجھے یہ سمجھا ہے کہ کیا واقعے میں ایسا پسلے پانچ الیکشن میں 99 سے لے کر آپ 2019 تک کے پانچ الیکشن کا آپ نے ٹرینڈ انالیسز کیا ہے واقعے میں کوئی ایسا ٹرینڈ بن رہا ہے جو یہ کہے کہ الیکشن کے چھ مہینے پہلے بازار کیسا ہوتا ہے چھ مہینے بات کیسا ہوتا ہے ان جنرل تو ہم نے کیا کیا جیسے آپ نے صحیح بتایا کہ چھ مہینے موٹی موٹی رہ گئی ہے الیکشن تک تو جس سے بھی ملتے بولتے یار انہوں رک جاتے ہیں الیکشن میں مارکٹ اگر موڈی جی نہیں آئے گھٹے گا تب لیں گے تو بہت فیمس سٹیٹیجسٹ ہے کرس ووڈ انہوں نے بھی پچھلے مہینے بتایا تو دارا دیا سر بلکل تو 25% گھڑ جائے گا اگر موڈی جی نہیں آئے تو اس کا بھی ایک ریزن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سب کے مائنڈ میں یہ فیر اور پینک بہت جلدی گھوش جاتا ہے ہمارے مارکٹ کا کیا ہے تھوڑا ڈائیورٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جب بھی بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انسیڈنٹ نیگیٹیف تو مارکٹ کی آدت ہے کہ اس کو امیجیٹ ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے گرنے میں تورنٹ جیسے آپ کووڈ میں دیکھئے آپ اور ہم بھی تھے مارکٹ میں جب مارچ میں مارکٹ کا لو ہوا تو اب ایکچولی انڈیا میں مشکل سے few hundred cases یا thousand cases ہوں گے بٹ مارکٹ گھڑ گیا آپ کا 40% تک نکل گیا بٹ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد مارکٹ رکاور ہوا اور جب انڈیا میں سب سے زیادہ کیسز تھے جب درنی کا سب سے زیادہ ریزن تھا بھئی اوکسیجن سیلنڈر نہیں آدت ہے کہ وہ امیجیٹلی ڈر کے کارن گرتا ہے اور ایک دیکھیں گے وہ ریکاوری ہوتی ہے تو ہر election میں بھی ایسا ہوتا ہے انیسپیکٹڈ ہوگا تو ایک چٹکا لگے گا ہم لگتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی اس ٹائپ کا ایک ہوتا ہے پر ایکچولی دنیا کبھی ختم نہیں ہوئی جس نے کووڈ کا فال دیکھا جو ہیومینٹی کہ فورس ٹائم میں ایسا ہوا ہے جس نے وہ جھیل دیا اب یہ election یہ state میں بی جے پی state میں چار جیتے گی تین جیتے گی وہ سب یار کس نے دیکھا نہ آپ جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں بیوٹی اس کے وہ بھی نہیں جانتے ہیں ٹیک بات ہے تو آئیے اب میں تھوڑا سا ہے نا آپ کو فلیش بک میں لے جاتا ہوں نائنٹی نائن سے کرتے ہی شروع نائنٹی نائن کے election کے ٹھیک چھے مہنے پہلے چھے مہنے بعد آپ نے کیا دیکھا باغار میں پچیس سال کا ہم نے ڈیٹا انیلائز کیا اس میں پانچ جو ہے سنٹریل election ہوئے اور یہ اچھا ٹائم فریم ہے پہلا election جو نائنٹی نائن کا آپ نے بتایا وہاں پہ واجپی گورنمنٹ آئی تھی یہ کیا ہوا تھا کہ یہ اپنی majority ایک ووٹ کے قارن ہار گئے تھے وہ کچھ فلور کے اوپر صحیح فودین مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ تھے جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے تھے تو واجپی گورنمنٹ جب آئی تو مارکٹ کے لیے اچھا تھا کیونکہ اپنا انڈیا کے پہلے بہت جوڑ توڑ کی سڑکار فسکل جو ہے کافی امپروو ہوئا اور ان کا ایک میجر تھیم رہا تھا پی ایسیو ڈائیویسمنٹ اس ٹائم عرون شوری بھی وہاں پہ ڈائیویسمنٹ منیسٹر تھے تو مارکٹ کو بہت اچھا لگا اور ان کی جو مارکٹ کی جو ان کی جو تھی اب دیکھیں گے اس سال اگر آپ چھ مہینے election سے پہلے invest کرتے which is from now to election تو آپ دیکھیں گے کہ موٹا موٹا سولہ ٹکا ریٹرن آگیا تھا اور the interesting part is کہ جب واجپی جی جیتے اس کے چھ مہینے بعد سرپ دو پرسنٹ کا آیا ریٹرن اچھا ہوں پھر کے بیس ٹکا آیا اور جو ہوتا نا کہ میں election تب ویٹ کروں گا اگر آپ ویٹ کر دی ہوتے تو بیس میں سے سولہ تو آپ کے نکل ہی گئے تو بڑا پیس آپ کا election کے پہلے ہی بن گیا بن گیا اس ٹائم میں ٹھیک ہے پھر اگلا election 2004 وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے حساب سے سب سے ریلیونٹ ہے اچھا 2004 والا کیونکہ اس ٹائم کیا تھا کہ واجپے کی گورنمنٹ نے کافی اچھا کام کیا تھا اور وہاں پہ جسون سنگھ یو چھو یاد ہے finance minister تھے ایک کیمپین ہوتا تھا انڈیا شائننگ کیمپین بجاہر سب کو لگا کہ یہ ہی گورنمنٹ آئے گی اور ڈائیویرسمنٹ ابھی بھی یاد ہے انیل کے ویکنڈ کو کچھ بیبیٹ تھا اور وہاں پہ ایک communist party کے politician تھے انہیں نے بولا ہم پہلی چیز کریں گے ہم ڈائیویرسمنٹ ministry کو بند کریں گے بلکل ٹھیک بات ہے اور جب اگلے دن مارکٹ کھلا مارکٹ سرکیٹ ڈاؤن کھلا نیچے سرکیٹ تھا اور وہ چوویس پچیس پرسنٹ مارکٹ گھٹ گیا جو کرس وڈ کا پچیس پرسنٹ کی بات کر رہے ہو وہاں سے آرہی ہے مارکٹ پچیس پرسنٹ گھٹا صحیح ہے بڑھ اس کے بعد اگر آپ چھے مہینے کھڑے رہتے ایڈ اینڈ او سال بھی بیس مارکٹ گھٹا پورا ریکاور ہونے کے بعد بھی پیسے بنائے کیا بات ہے اور یہ بہت ریلیوینٹ ہے کیونکہ آج سب کے من میں یہ ہی ہے سب کو لگتا ہے کہ موڈی گورنمنٹ بنے گی اگر نئی بنی تو بنے گی دوسری اگر کوئی بنی تو جو تو بنے گی آپ کو ایز انویس بہت ہائی ریٹرن آپ کو دیکھے گا 81% کا یہاں پہ صرف اپنی politics کی بات نہیں تھی یہ تھا 2009 2008 میں market crash ہوا اس کے بعد rally ہوا اس صرف 80% ریٹرن آپ دیکھیں گے low base پر ہے اور یہی factor ہے کہ پوری دنیا ہمارے election سے limited ہے global factors بھی ہیں ایسا نہیں بجار میں ہمارا election اور prime minister سے story بنتی ہے تو highest return پچھلے 5 years ایسا نہیں گورنمنٹ کے قارن تھی یہ global market تھی تو market میں آپ ایک election کو ایک single view سے invest نہیں کر سکتے آپ کو ایک overall picture دیکھنا ضروری ہے 80% return صرف مارکٹ میں واپس UPA 2 آرہ ہے اس وجہ سے بنے global market بڑے مجبوط ہے اب آیتے سر دو election جو موڈی جی والے پہلا 2014 والا 2014 میں دیکھیں گے تو پہلے تو موڈی جی candidate بنیں گے گوہ convention تھا منو اور پانے کر وہ بھی ایک story ہے تو actually جب موڈی جی candidate بنے تو market پہلے ہی rally آپ دیکھیں گے کہ 18% جو market pre میں ہی run ہو گیا 6 مہینے پہلے ہی بن گیا تو وہ یہ کہ clarity کے لیے ویٹ کریں گے اور سب میں 18 ٹکا ریٹرن تو بن گیا اور موڈی جی آنے کے بعد بھی اگلے 6 مہینے پہلے نہیں پیسہ لگا تو miss کر گیا تو اس میں کیا ہر flavor آپ دیکھ سکتے ہو government پلٹی continuity بھی رہا نیا candidate بھی آیا but the fact is کہ اگر آپ 6 months before اور 6 months later تک کھڑے رہے بیچ کی ویلوٹیٹ دیکھی it has been actually 10% returns اور آخر 2019 جہاں پہ لوگوں لگ تو رہا تھا کہ مہدی جی واپس آجیں گے سیٹھے کم آئے گی جو اور سی سپورٹ سے ہوگا وہاں کیا ہوا دیکھیں وہاں پہ بہت ہے نا تو میں اتول سر اس میں اگر میں آپ کو یہ پوچھوں کہ جو آم دھار ہے اس کے وپریت تھوڑا market trade کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ election کے پہلے ڈر ہے لیکن آپ تو 5 election میں 6 mہینے بھاگا ہے market 6 مہینے پہلے 6 minute بار اور ایک سال میں جو ریٹرن دیکھیں گے اور اس کو آبریج کریں it is above index return for the last 20 years پیسہ بنانے کا ٹائم ہے پیسہ لگانے کا اور پیسہ بنانے کا ٹائم میں جب سب بولتے ہیں یا روک جاتے ہیں clarity آنے دو جب تک clarity آئے گی مجھے لگتا ہے کہ opportunity نکل جائے تو یہ پانچ election میں آتول صاحب نے آپ کو بہت clearly بتایا کہ election کے ٹھیک 6 مہینے پہلے پانچ کے پانچ پہلے election ایسے ہیں جہاں پر مارکٹ میں return آئے minimum 9% آئے maximum 30% آئے 10 سے 30% کی range 6 مہینے میں return کی اور election کے بعد جو 6 مہینے وہ election کے دن کی جو بھی volatility ہو جائے کر جائے اس کے باوجود آپ کو 4% سے 40% تک return آئے اور اگر ایک سال جیسے کہ اگلے نومبر دسمبر تک آپ دیکھیں تو 15% سے 40% 38% کے آس پر ایک return 2009 میں بھی آیا میں الگ کر رہا لیکن اس کے باوجود 15 سے 35% 40% تک آنا بڑی بات نہیں یعنی ایک چیز پیسہ تو بنے گا اب بڑا سوال یہ کہ جو result کے دن volatility ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے ہم covid کی بات کر رہے جو تھا market ما fall جب آپ دیکھیں گے کہ آج ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں بہت لوگ بولتے یہ بہت 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 اچھ دیکھو یہ بہت اپنے بارٹم میں لیا یہ ریٹرن ہے بہت 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 جب آپ کو sense ہو time کا تب آپ volatility handle کر سکتے ہو ہمارا objective یہ یہ analyst کام کرنے میں کہ آپ کو 1 year minimum time frame دینا پڑے گا اب ایسا نہیں آپ 3 mہین بعد بچ آرے آپ تو بولے market 6% نیچے ہو گیا ہو سکتا ہے question اس کے 25 ٹکا بھی نیچے ہوا ہے the thing is is کہ آپ اس market کو time دینا پہ مارکٹ میں بزار میں ایک understanding آتی ہے جو ایک سچائی ہے کہ یہ بزار continuity ہے یہ صرف ایک پردھان منتری یا ایک چیف منسٹر سے state نہیں چلتا ایک administration ہوتی ہے ایک continuity ہوتی ہے اور جو نئے آتے ہیں جب بولتے ہیں سپیت دیتے ہیں ان کی سچائی کچھ اور دیکھنے پڑتی ہے تو ان کی سچائی بدل جاتی ہے تو ایک جو انڈیا میں سٹوری ہے جو اپنا پہلی بات تھی کہ یہ ایک ڈیموگرائفک اور continuity کی سٹوری ہے اگر کوئی نئی گورنمنٹ بھی آئے ہمیں نہیں پتا کون آیا گیا آیا گا کچھ نہیں پتا بھر اس کو بھی یہ جو پولیسی ہیں گروت کی اوپن نیس آف اکانومی گلوبل پاور کی اس کو continuity کرنی پڑے گی تو وہ زیادہ دن کنٹین کر پائیں گے لگ چاہتے ہیں کوئی بھی سرکار بنے لیکن اکانومی پولیسی میں زیادہ بڑا بدلہ ہوگا اس کی سمباؤن ہے جب کمیونیسٹ آئے تب ہی نہیں ہوا سر انہوں نے بولا بند کریں گے کہ انہیں کبھی کر نہیں پائے سچا یہ ہے کہ سپیچ دینے میں تو سب استاد ہے تو اگر موڈی جی واپس نہیں آئے تو 25% مارکٹ گٹ سکتا کیا یہ سمباؤنا ہے ہوسکتا ہے کیوں نہیں ہوسکتا نہیں آئے تو 25% گٹ مجھے نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا 25% exactly the important thing is what is میں آپ کو ایک دائیورشن پہ ایک لے جاتا ہوں آج سب سے بڑا global stress پوائنٹ ہے israel hummus کا کہ ایک country میں بہت تباہی ہے کیونکہ جتنے بھی able bodied men women ہیں آج وہ لڑائی کریں economy کو کون چلائے گا فیکٹری میں کون رہ جائے گا تو جس دن یہ attack ہوا تھا hummus کا 5th 6th October کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد it's normal کہ یہ market گیرا آج ڈیڑھ مہینہ almost ہو گیا ہے وہاں سے کتنا دور ہے market it is only down 2% بس بس اتنی بڑا ید چل رہا ہے لڑ رہا ہے پوری جوان جنتہ ان کی فوج military چلی ہے پھر بھی at a point in time آج ان کا market وہ 5 October کے closing سے 2% نیچے ہے 13% گھٹ گیا تھا market اس میں مجھے ایک چیز یاد آتی کرگل کے ید کے سمی بھی 50 دن تک market میں جو تیجی ہوئی ہے لگن market تیجی ہوئی تو کئی بار آپ سوچ ہو ہوتا کچھ مارکیٹ کی اپنی سوچ ہے اسی لیے ہم market والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم politics پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں بٹ میرے حساب سے مارکیٹ کی اپنی سوچ ہے اور ہمارا کام مارکیٹ والا جو ہم اس پروگرام کے تھو کر رہے ہیں کہ ہم market thought process سے دینا ہے بیقیز انویسٹر کا کیا ہے کہ پیسہ یہاں سے بنے گا اپنا opinion پولیٹکس میں بائیس بھی ہے تو مارکیٹ کو دیکھتی ان events کو دیکھتی پتہ سب کو ہے لیکن کیا واقعی میں ان کے flows پر ان کے investment پر بڑا فرق پڑے گا دیکھ شورٹ term جو ہیج فنڈ ہوتے ہیں یا جو ہوت منی ہوتا ہے وہاں پر ان کا مومن ہوگا ان کے stop loss لگ جاتے ہیں سب کے الگ الگ quantitative strategies ہوتے ہیں بھٹ میں نے دیکھا ہے کہ FIF flow بھی جو آج ایک بہت بڑا پرشن ہے پچھلے دو سال سال سب اپنا market new high کر رہا ہے سب کو لگ رہا ہے کیا بیچ رہے ہیں ہم مورک ہیں وہ مورک ہیں میرے حساب سے جو FIF flows ہوتے ہیں وہ صرف ایسا نہیں کہ اس country کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں یہ ایک global multi asset class play ہوتا ہے emerging markets میں ایک چھوٹا حصہ ہے ان کے portfolios میں اور اس میں ہندوستان ایک چھوٹا حصہ ہے سب سے بات کر یہ everyone is bullish on india بیچ کیوں رہے ہو بیچ اس لئے نہیں کہ india نا پسند ہے یہ بیچ اس لئے ہے because ان کا currency سے کچھ لینا دینا ہے ان interest rate سے لینا ہے em basket ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ان کا بھی ایسا نہیں ہے کہ election کے اور اب میرا ایک سوال جو ہے زی بزنس کے ان سارے درشکوں کے لیے جو ہمیں بہت پریم کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور پچھل تین سال سے یہ درشک بڑی ماترہ میں ہمارے ساتھ جنہیں خاص اور سے بیس سے تیس سال کے عمر والے خاص اور سے کام کاجی مائل آئے ہم میکر سوال کام نٹھا ہے شام کے کام کے بیچ میں سمیں ملتا اس میں ٹریڈ بھی کرتی ہے اب یہ جو پہلی بار والے پہلے دو تین سال میں جو انویسٹر آئے ان کے لئے الیکشن پہلی بار ہے مارکیٹ کے لی ہاتھ سے انویسمنٹ مجھے صرف ایک سیگمنٹ میں ڈر ہے وہ ہے جو آپ option رائٹ کرتے ہو ایک unlimited risk لیتے ہو اور یہ بہت بڑا cult ہو گیا ہے انڈیا میں اور جب election کے باز رانہ پائے گا تو آپ کا wix لائز ہے بڑھ جائے گا تو اس لئے اوکشن رائٹ میں جیادہ ریٹرن جیادہ ہے بہت ان کو یہ رہن چاہیے کہ اگر کچھ gap down یا gap up ہوا تو اس حساب سے there can be tremendous اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ if you see market volume اور لوگوں کو retail participation یہ بہت بڑا market ہے جو investor پر سے ہے ان کو فرق نہیں پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ ان incidents پہ سب سے زیادہ دھیان option writing میں کرنا چاہیے بہت شاید vik super ہوگا لالچ سب سے زیادہ ہوگا بہت فیکٹ اگر gap down gap up ہوا تو اس میں جو ہے بہت نقصان ہو سکتا ہے بہت that is one thing you should be very careful about ideally one should avoid option گھر بک سکتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے اس market میں ہوتے ہوتے تو ڈر اس پات میں ہے اگر اپنے stock لے لیا کچھ ہو گیا 10-15 percent اوپر نیچے ہو گیا اس سے کوئی لٹنے نہیں والا but question is کہ مجھے اگر میں پہنچ تو ایک category of investor ہے option writing تو کرتے ہیں وہ تو بلکل بھی نہیں اور تھوڑا پیسہ بچا کے رکھ لے اگر volatility ہوئی کچھ اوپر نیچے ہوا تو لگانے کے لئے بھی رہے لیکن اس کا مصول بھی ہے کہ اپ کا message ہے کہ election کے پہلے invested رہنا چاہیئے بلکل 100% بلکل 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 سب possibilities ہے ہمیں اپنا risk کنٹرول کرنا چاہیے step number one اور historical data ہے اس basis پہ ہمیں actually market کی سوچ کے ساتھ چاہیئے یہ نہیں کہ چاچا ماں ہے میری political view ہے اس میں کیا emotion بہت گھوش جاتا ہے مجھے سمجھ ہے کہ elections میں 18 میں دیکھا پچیس سال میں پیسہ تو بنا ہے میں ایک چیز جانتا ہوں ہر مہینے آپ ہمارے درشکوں کے لئے کوئی بڑیا اور بڑا trend ڈھونڈیں گے research کریں data لے کر آئیں گے اور انہیں سمجھائیں بتائیں گے کون سے ایسے trend بن کر آرہے ہیں اس market میں جس میں وہ نویش اور کوشش رہے گی بلکل اور یہ ہمارا پہلا اپیسوڈ تھا اور اگر ہمارے درشکوں کو بھی تو آپ بھی اپنی رائے جلدی سے مجھے لکھ بھیجی ایکس پر بتائیں کہ اطول سر کے ساتھ ہمارا پہلا اپیسوڈ آپ کو کتنا اچھا لگا اور کیا آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں اور اس شو میں اگر آپ کو لگتا ہے اور ایلیمنٹس کوئی صدھار کوئی باتیں اور ہو تو پلیز آپ کے سجیشن سمیں بھیجئے ہم دیفنیٹی شو آپ ہی لیے کر رہے تو جو بھی آپ چاہیں گے وہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکنے بہت 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 دنیواز آپ بڑا مزا ہے اور آپ کی جو ایتنی مینت کی ہمارے درشکوں کو بڑا فائدہ پوچائے گی اس مہینے کے بگ ٹرینڈ ایس ایس میں اتنا ہی پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی نماز موسیقی